مسیح اسو میں آپ سب کو میری طرح سے اسلام ہے میسیز نیرم پرویز آج پھر ایک بار آپ کے سامنے کلام پاک کی تلابت کروں گی مکاشفہ کی کتاب اس کا انیس باپ اور کلام پاک میں یوں لکھا ہے ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاریلویا نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قصبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے ہاریلویا کہا اور اس کے جلنے کا دھوہ عبدالعباد اٹھتا رہے گا چوبیس بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہاریلویا اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندوں خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کسی آواز اور زور کے پانے کسی آواز اور سخت گرجوں کسی آواز سنی کہ حالیلویا اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہ ہی کرتا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کے چمکدار مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راز بازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ مبارک ہے وہ جو برے کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں نے اسے سجدہ کرنے کے لئے اس کے پاؤں پر گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرہ اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کرو کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پرشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کی پیچھے پیچھے ہیں اور پاموں کے مارنے کے لیے اس کے موں سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادل مطلب خدا کے سخت غزب کی میں کے خوز میں انگور رون دے گا اور اس کی پرشاک اور ران پر یہ لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند پھر میں نے ایک فشتہ کو آفتاب پر کھڑے وے دیکھا اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کہ سب اڑنے والے برندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی زیافت میں شرک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آبنوں کا گوشت اور گھوڑے اور اس کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ خواہ آزاد ہوں خواہ غلام چھوٹے ہوں خواہ بڑے پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہ ہوں اور ان کے فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اس کے فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کی نبوت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے موہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے آمین خدا ان کے زندہ کلام کے لیے بھانکا شکر اس کی تعلیم جائے مسیح کی